السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال سبقہ الحمدللہ نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العبدتم واللسانی یققہ قولی فصل اکاون حق اور باطل کی تمیز ختم کرنے میں شیطان کا کردار کیونکہ اگر حق اور باطل کی تمیز ہی نہ رہے باطل کو بھی انسان حق سمجھنے لگے تو اس کا بظاہر درست عمل بھی درست نہ ہوگا کیا ہوگا غلط ہوگا کیونکہ وہ باطل کو حق سمجھ رہا ہے تو شرک کے بعد شیطان کا ایک بہت بڑا بار ایک ہتکنڈا کیا ہے کہ لوگوں کے ذہن کو کنفیوز کیا جائے ان کے اندر شکوک و شبہات ڈالے جائیں چیزوں کو مشتبے بنا دیا جائے پھر بڑا شیطان اپنے متبعین سے کہتا ہے متبعین پیروکار اتباع کرنے والے کہ تم کان کا مرچہ سنبھال لو پہلا مرچہ کونسا تھا آنکھ کا جو تمہارے کاموں کو خراب کرے ایسی کوئی بات اور کوئی چیز کانوں کے اندر گھسنے نہ پائے کس کے کاموں کو خراب کرے شیطان کے کاموں کو وہ کونسی چیز ہو سکتی ہے جو کان میں گھسے تو شیطان کا کام خراب ہوتا ہے حق کی بات قرآن کی بات سچی بات وہ نہ سننے دو اس لئے آپ دیکھیں کہ لوگوں کو صرف اچھی بات سنوانا بھی ایک بہت بڑا مرحلہ ہوتا ہے اپنا اپنا سفر سوچئے قرآن تک آنے کا کتنا وقت لگا کتنا عرصہ لگا کتنی مشکل سے سنا اور پھر جب سننے لگے تو پھر مشکل آسان ہو گئی لیکن شیطان کا کام خراب ہو چکا تھا لیکن اس مرحلے تک پہنچنا بھی ایک بہت دشوار عمل ہوتا ہے کہ وہ یہ مزہ چکھنے نہیں دیتا کیونکہ جس نے چکھ لیا پھر وہ پیچھے نہیں رہ سکتا حتیٰ کہ مشرقین عرب ان کا حال کیا تھا چپ چپ کے سنتے تھے اگرچہ ظاہراً وہ انکار کرتے لیکن پھر بھی رہ نہیں سکتے تھے بار بار سنتے تھے کیونکہ یہ قرآن چیزی ایسی ہے کہ جو دلوں کے پار اتر جاتی تو وہ کیا چاہتا ہے پوری کوشش کرو کہ فاسد اور خراب باتوں کے سوا کوئی چیز اس مرچے سے اندر جانے نہ پائے اور آج آپ دیکھئے کتنے بڑے بڑے فتنے ہیں کہ بچے بچے نے کانوں پر ہیڈپون لگائے ہوئے انہیں کچھ پتہ نہیں آس پاس کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیونکہ اگر انسان کے کان کھلے ہو جو کہ عام طور پر بند نہیں کیے جا سکتے جیسے آنکھیں بند کی جا سکتی ہیں تو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی اچھی بات کوئی نہ کوئی خیر کی بات انسان کے کان میں پڑھی جاتی لیکن اگر کانوں میں لٹرلی ڈارٹ دے دیے جائیں یعنی ہیڈپون لگا دیے جائیں اور اوپر سے کورنگ کر دی جائے تو پھر کیا خیر کی بات اندر جائے گی تو وہی جائے گا نا جو کہیں سے ریموٹ کنٹرول ہو رہا ہے کوئی چیز بنی کہیں تیار کہیں ہوئی اور کس کی جیل میں پہنچی اور وہاں سے کس کے کانوں تک جا رہی ہے کہ انسان ہزاروں میر دور ہوتے ہوئے بھی عملی طور پر انہیں کے قریب ہیں جن کی وہ چیزیں سن رہا ہیں چاہے وہ خیر کی باتیں چاہے وہ شر کی باتیں تو وہ یہ چاہتا ہے کہ خراب باتوں کے سوا کوئی چیز اس مورچے سے اندر جانے نہ پائے باطل اور فاسد باتوں کو باطل اور فاسد یعنی چھوٹی باتوں کو بیکار باتوں کو مزین خوبصورت آراستہ و پیراستہ بیوٹی فائے کرتا ہے ملیح بہت سویٹ اور مقبول بنا کر نفس کے سامنے پیش کرنا کوئی بڑی اور مشکل بات نہیں ملیح کا لفظ چاہے عربی میں ملح سے مل نمک کو کہتے ہیں تو انگریزی میں آپ ایسی بات کو کیا کہتے ہیں سویٹ ساور نہیں کہتے کیونکہ ساور باتیں اچھی نہیں لگتی تو ملیح یعنی سویٹ لفظی ترجمہ نہیں ہے یعنی خراب سے خراب بات بے ہیائی کی بات جھوٹی بات بے کار بات بائید از حقیقت بات کو وہ کس طرح پیش کرتا ہے اتنا خوبصورت بنا کر کہ وہ اس کو بہت اچھا بھی لگتا آسان بھی لگتا اور مشکل بھی نہیں لگتا شیری الفاظ اور نرم کلامی اختیار کرو اگر کچھ سمجھدار لوگوں سے پالا پڑ جائیں یعنی توڑے سمارٹ ہو تو سہر آفرین کلام اختیار کرو مسہور کر دو ان کو اپنی سپیچ سے اور گفتگو میں ایسی باتوں کی آمیزش کرو کہ نفس فوراً انہیں قبول کر لے تو یہ دلوں پہ جا لگے پہلے تو ایک کلمہ ایک جملہ پیش کرو دیکھو کہ وہ کان دھرتا ہے تو دوسرا کلمہ دوسرا جملہ پیش کرو جب دیکھو کہ اس نے ایک بات اچھی سمجھ کر قبول کر لی تو اس بات کو بار بار دھراؤ اور دھراتے چلے جاؤ کونسی ٹیکنیک ہے ایڈورٹائزنگ ایڈورٹائزنگ کیا ہوتا ہے اس میں بعض وقت آپ جا رہے تھا نا ہائیوے پہ تو چند فٹ کے فاصلے پر سیم بینر بار بر ریپیٹ ہوتا ہے یہاں سے آپ لاہور تک کا سفر کریں تو چند مخصوص کمپنیوں کی چھاپ ہر جگہ ہوگی بار 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 وہی آپ دیکھتے چلے جاتے ہیں ریڈیو کھولیں تو ایک ایڈورٹائزمن بار 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 سنتے آپ ٹیلویجن دیکھیں تو اس میں بھی یہی ہو رہا ہوتا ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ حکمت کیسی ہے یہ یعنی حکمت تبلیغ کہ ایک دم سب کچھ نہ دے ڈالو بہت کچھ نہ دو پہلے کیا دو تھوڑا پھر ٹیسٹ کرو یعنی صرف چکھاؤ پہلے اور پھر اس کے بعد دیکھو کہ اگر دل کو لگتا ہے تو پھر مزید دے دو اور پھر اسی کو ریپیٹ کرو نئی چیز دینے سے پہلے حتیٰ کہ وہ دل پوری طرح مسخر ہو جائے تو پھر اس پہ جو بھی ڈالو گے گھر بھی وہ قبول کر لے گا پوری پوری نگرانی رکھو کہ اس مورچے سے اس کے پاس اللہ تعالیٰ کا کلام رسول کی باتیں یا ناسحین دین کی کوئی بات نہ پہنچنے پائے اس بات کا خیال رکھو کہ کان میں کیا نہ جائے اللہ کا کلام رسول کی بات یا ناسحین یعنی جو عام طور پر باز و تبلیغ کرتے رہتے ہیں ان کی کوئی بات اگر تم کبھی مغلوب ہو ہی جاؤ یعنی تمہاری بات سے اوپر کسی اور کی آ جائے اور اس تک کوئی نصیحت کی چیز پہنچ ہی جائے تو پینترہ بدل لو باز پھر بھی نہ ہو اس کے فہم اور تدبر غور و تفکر نصیحت و معزت کے راستے میں رکابٹیں ڈالو جسے کل بھی بات ہوئی تھی نا کہ جب سفر کے لیے نکلتے ہیں اللہ کی قدرت تھوڑی دور نظر آتی ہے کہ اتنے میں کیا خلال آ جاتا ہے بلکل ایک واہیات قسم کے اشتہار کرے اب وہ پوری توجہ لے جاتا ہے اور جو کچھ پہلے سوچ رہے تھے وہ بلکل بریک اپ ختم پھر آپ کو دوبارہ کسی thought process کے شروع کریں پھر time لگتا ہے by the time آپ تھوڑے کسی منزل تک پہنچتے ہیں کہ پھر ایسی رکاوٹ آ جاتی نتیجہ کیا ہوتا ہے رکاوٹیں آتی ہیں کس میں فہم اور تدبر میں غور و تفکر میں نصیحت و معزت کے راستے میں حتیٰ کہ بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو ایسا غور و فکر کرتے ہیں تو دوسرے آپ کو مزاق اڑانے لگتے ہیں کہ بس یہی سیکھا تمہیں ایک اور پینترہ بدلتا ہے شیطان اور پھر آپ دیکھئے کہ آج کے دور میں بچے ہو یا بڑے سب کے ساتھ ڈیزیز کی حد تک یہ مرض لگی ہوئی ہے کہ concentration نہیں کسی بھی چیز میں صحابہ کرام کی علم کی مجلس کیسی ہوتی تھی پرندے آکے بیٹھ جاتے اس قدر یکسو ہی ہوتی تھی تو تھوڑی بات بھی بہت کافی ہوتی تھی آج ہم پڑھتے ہیں تو ترہ ترہ کے خیالات ہمیں گھیرے ہوئے ہوتے ہیں لسن سن رہے ہیں لیکن وہاں نہیں ہیں وہی ہوں رہے ہیں پھر غور و تفکر سننے کے بعد بس وہی بند کیا اور ختم ہے باہر نکلے تو کسی اور ہی دنیا میں نصیحت و معزت یعنی سبق نہیں لیتے چیزوں سے سنتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں لیکن اپنے لئے کوئی عمل کی بات نہیں لیتے جو چیزیں اس کے خلاف ہوں شاندار پیرائے میں اس کے سامنے پیش کرو اگر ایسی چیزیں تم نے اس کے سامنے قرینے سے پیش کر دی قرینے سے کیا مطلب تو بصورت بنا کے بہت سلیکے سے آپ دیکھیں کہ آج اگر کوئی کتاب آپ پڑھیں جس میں برائی اشر کی دعوت ہے تو اس کا آپ سٹائل دیکھیں اس کی کلرز دیکھیں اس کی تحریر دیکھیں اس کا سائز اس کی پیپر کوالٹی اس کی ہر چیز اس کے مقابلے میں کہیں کوئی دین کا لٹریچر دیکھ لیں کسی بھی شکل میں کہیں سے بھی اس میں وہ کوالٹی ہے ہی نہیں تو یہ لگتا ہے جو لوگ دین پڑھتے ان کے دماغ کام ہی نہیں کرتے نہ وہ کریئیٹیو رہتے ہیں نہ ان کی کوئی سنس باقی رہتی ہے وہ سمجھتے ہیں یہ سب کچھ دنیا کے لیے یعنی کسی دنیا کے علوم میں کتاب چھاپنی ہو تو آپ دیکھیں گے کہ کیا کیا اس میں سامنے رکھا جاتا ہے اور عموماً اسلامی لٹریچر حتیٰ کہ جو کورز ہوتے وہ بھی کبھی تو ان پہ کوئی رنگ نہیں ہوتا اور رنگ ڈالتے تو اتنی ڈال دیتے ہیں جیسے کوئی متنجن پکایا ہو اس قدر اگلی لوگ آتی ہے کہ چاہے اندر خزانے بڑے ہو لیکن سامنے سے دیکھنے کوئی دل نہیں چاہتے ہیں کوئی کوالٹی نہیں کوئی خوبصورتی نہیں یہ ساری دین کے معاملے میں کمپرومائزز ہیں چاہے وہ ریکارڈنگ کا معاملہ ہو کسی بھی گانے کی ریکارڈنگ آپ سنیں اور کسی دینی لیکٹر کی ریکارڈنگ سنیں زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا پریزنٹیشن میں ہر چیز میں تو آپ دیکھیں کہ یہ اتنی سارے رکابٹیں اور اس میں پھر وہی بات کروں گی کچھ اندرونی اور کچھ بیرونی کچھ تو بیرونی کہ اسباب اور وسائل کی کمی کچھ اندرونی سستی توجہ ہی نہیں اپرچونٹی سامنے ہے سواب کمانے اور فائدہ اٹھانے کا دل ہی نہیں یعنی جتنی جان ہم مارتے ہیں دنیا کے ایک ڈگری لینے میں کیا اس سے آدھی بھی مارتے ہیں دین سیکھنے میں اور پھر بھی ہم بڑے مطمئن ہیں کہ نہیں ہمارے پاس تو شیطان نہیں پھٹک سکتا تو باطل چیزوں کو کیا شیطان سجھاتا ہے کرینے سے پیش کرو تو فہم و تدبر کی راہ میں وہ حائل ہو جائیں گی اور نفس فورا نصر خبول کر لے گا اور سمجھنے لگے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے تو بڑی بوجل ہیں بڑی بوجل بات ہیں بور ہو جاتے ہیں تھک جاتے ہیں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کلام بڑا بوجل ہے قرآن بڑا بوجل ہے معنی کے بوجل ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آسان بھی ہے دلوں پہ اثر کرتا ہے یہ کوئی بوجل بلا نہیں ہے کسے بوجل سمجھ دیا جائیں ہم کس طرح اٹھا سکیں گے یعنی پہلے سے ہی مسکین بننے لگتے ہیں تاکہ محنت نہ کرنی پڑے یا نفس کو اس طرح برغلاؤ کہ بہت معمولی بات ہے یا یہ سمجھاؤ کہ اس پر عمل کرنا تو ان لوگوں کا کام ہے جو بڑے درجے کے لوگ ہوں کہ بڑے بڑے نیک لوگوں کا کام ہے معمولی لوگوں کا نہیں ہے اور لوگوں میں امتیازی درجہ رکھتے ہوں یہ سپیشل پیپل معزز اور مقبول ہوں یہ ان مخلص بندوں کا کام ہے جو مقبولیت کے بلند مراتب کے حامل ہوں اور ان مخصوص بندوں کے اعصاف کچھ ایسے بیان کیے جائیں کہ دنیا میں ان صفات کا آدمی میسر ہی نہ آسکے یعنی نیک لوگوں کے پھر وہ تعریفیں اور اس میں وہ ایگزیجریشن بیان ہوتی ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو یہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے ہم تو بڑے گناہ گار ہیں یا پھر یہ کہو کہ بھائی حق تو آج کل بالکل محجور اور متروک ہو چکا ہے محجور چھوڑا ہو آج کون سچ کی بات کرتا ہے اب آپ دیکھیں سات سو سال پہلے بھی یہی باتیں ہوتی تھی اور آج بھی وہی نفسیات ہیں انسان کی حق بات کہنے سے تو ساری دنیا دشمن بن جاتی اب تو کسی نہ کسی طرح لوگوں سے اپنا مطلب نکال لو اور چھوک کر جاؤ حق پیانی نہ کرو یہ اور اس قسم کی باتیں پیش کر کے اسے حق بات سے بھٹکا دو مقصد سے ہٹا دو غرض یہ کہ شیعتین باطل کو مختلف قالبوں میں ڈھال کر یعنی مختلف طریقوں سے مختلف شکلوں میں مختلف سٹائل میں نفس کے نزدیک مرغوب اور مقبول بنا دیتے ہیں یعنی باطل کو مختلف طریقوں سے پیش کیا جاتا ہے ایک ہی لگے بندے گھزے پٹے طریقے سے نہیں ہر ایک کی چوائس اور ہر ایک کی مرضی کے مطابق کہ مختلف قالبوں میں ڈھال کر نفس کے نزدیک مرغوب پسندیدہ اور مقبول بنا دیتے ہیں اور حق کو مقروغ قالب میں ڈھال کر ناقابل عمل بنا کر دور پھینک دیتے ہیں اگر تمہیں شیعاتین کے کارناموں کا کچھ اندازہ لگانا ہو تو تم ان شیعاتین کے بھائی انسانی شیعاتین کے کارناموں پر غور کرو کہ وہ عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کے عظیم الشان فریضے کو کس طرح لوگوں کی لغزشیں تلاش کر کے فضول باتوں میں الجھا دیتے ہیں اللہ اکبر شیعاتین کے کارناموں کا اندازہ لگانا ہو کہ شیعاتین کیسے کام کرتا ہے تو کیا کرو تم ان شیعاتین کے بھائی انسانی شیعاتین کے کارناموں پر غور کرو یعنی شیعاتین نے جنہیں اپنا چیلا بنایا ہوا ہے انسانوں میں سے کہ وہ عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کے عظیم الشان فریضے کو کس طرح لوگوں کی لغزشیں تلاش کر کے فضول باتوں میں الجھا دیتے ہیں یعنی جو لوگ عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کر رہے ہوتے ہیں اچھی بات کہہ رہے ہوتے ہیں یہ برائی سے روکتے ہیں ان کے پیچھے لگا دیتے ہیں کہ ہاں ہمیں تو بہت سمجھانے آئے خود وہ یہ اور یہ اور یہ کرتے ہیں یا یہ کہ ہاں لیکچر تو بہت اچھا تھا لیکن فلاں فلاں بات اس میں میں اس سے اگری نہیں کرتی اور جو کوئی تھوڑا بہت جس کا دل نرم بھی ہوا اور اس کا عمل بدلنے بھی لگے تو اس کو بھی ایسی باتیں کر کے پیچھے کر دیتے ہیں کہ کوئی نہ سنے نہ سمجھے اب بات یہ ہے کہ اگر سنانے والے میں کوئی غلطی بھی ہے تو وہ اس کی اپنی ذات کیلئے نا وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے ہمیں کیا دیکھنا کہ جو بات کسی نے کی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں وہ ہمارے لئے قابل عمل ہے یا نہیں ہمارا اس میں فائدہ ہے یا نہیں اور ناقابل برداش مسائب کھڑے کر دیتے ہیں یعنی ایسی ایسی رکابٹیں کھڑی کر دیتے ہیں کہ دوسروں کا حوصلہ ٹوٹ جائے کوئی آگئی نہ بڑے کیا کیا فتنے پیدا کر دیتے ہیں کس طرح اتباع سنت سے اور صفاتِ الہیہ سے جو خود اللہ نے اپنے لئے بیان کی ہیں ہٹا کر تشبیح تجسیم اور تکییب وغیرہ کے قالبوں میں ڈھال دیتے ہیں یعنی جب اللہ سبحانو تعالیٰ کے اچھے اچھے نام بیان کیے جاتے ہیں تو لوگوں کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرنے کے بجائے ان صفات کے ذریعے کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو دوسرے سے تشبیح دینے لگتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کی تجسیم تجسیم کا مطلب ہے جسم دینا پرسونیفائی کرنا تکییف کا مطلب ہے کہ کیسے ہے جیسے اللہ کا ہاتھ ہے تو کیسا ہے کتنا ہے اس طرح کی باتوں میں الجھا دیتے ہیں یعنی اگر کوئی ایسی حدیث بیان ہوئی یا آیت بیان ہوئی جس میں کوئی اللہ سبحانو تعالیٰ کے بارے میں بات آئی تو بجائے اس کے کہ اس پر غور کیا جائے وہ کس طرف توجہ ہٹا دیتے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے مثلاً ایک حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ کچھ لوگ رحمان کے دائیں ہاتھ کی طرف ہوں گے اور رحمان کے دونوں ہاتھ دائیں اب اس کو وہ کس طرح لینے لگتے کہ اچھا دونوں ہاتھ ایک طرف کیسے ہو سکتے یا ہاتھ کیسا ہوگا یا کتنا ہوگا اور اس کی مثال بیان کرنا یہ سائی ڈشیوز ہے ہمیں نہیں ان کا پتہ نہ ہم نے دیکھا ہے اللہ کو کسی نے بھی نہیں دیکھا اس لیے ہمیں ان باتوں سے غرض نہیں وہاں حدیث کا مطلب کیا ہے کہ کعربی میں دائیں حاج و برکت کی علامت اور امدگی اور قوت کی علامت اس وجہ سے یعنی کبائیں کے مقابلے میں دائیں اچھا ہے اس لیے دونوں کو دائیں کہا گیا اب اس کی حقیقت یہ ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے اور اس میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں تو جو شیعتین کے چیلے ہوتے ہیں وہ ان ایشیوز کو پکڑ کے اتنا اچھالتے ہیں کہ اصل بات تو پیچھے ہی رہ جاتی وہ تو بھولی جاتا ہے کہ کون لوگ رحمان کے دائیں ہاتھ ہوں گے بلکل غیر ضروری قسم کی تفصیلات میں جھا کر اصل مقصد سے دور کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علو اور استواء على الارش کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی بے اعتبار تحیز اپنی مخلوقات سے متباین ہے یعنی دور ہے آسمان دنیا پر اللہ کے نزول اور من يسألنی فاعتیہی جو مجھ سے سوال کرتا ہے میں اسے دیتا ہوں کہ معنی یہ کرتے ہیں کہ اللہ حرکت کرتا ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے یعنی وہ کہتے ہیں نسلی آسمان پر آ جاتے ہیں اس کی طرف اشار ہے اور اللہ نے اپنی ذات کے لیے جو ید ہاتھ اور وجہ چہرہ کہا ہے اسے ویسا ہی چہرہ کہتے ہیں جو انسان کا ہوا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے افعال کو حادث اور اس کی صفات کو عراس کہا کرتے ہیں اور کچھ کلیات گھر لینے کے بعد ان سے غلط استدلال کرتے ہیں یعنی پہلے کچھ اصول بنا لیتے ہیں اور پھر اس پر چیزوں کو ڈھالنے لگتے ہیں اس غلط استدلال کے ذریعے اللہ نے جو اصاف اپنی ذات کے لیے ثابت کیے ہیں ان کی نفی کرتے ہیں یعنی بعض صفات کی نفی کر دیتے ہیں اور نہ تجربہ کار بے علم جہلہ کو توہم اور شکوک میں مبتلا کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صفات کا اللہ کی ذات کے لیے اس بات کیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے اندر مانی ہے اس سے یہ سب باتیں لازم آتی ہیں اس لیے بیانی ہی یہ صفات مراد نہیں یعنی اس میں تعویل کر دیتے ہیں بلکہ کچھ اور ہے اس طرح وہ صفاتِ الٰہیہ کو بالکل معتل کر کے اس تعطیل کو یعنی کہتے ہیں کہ ہے ہی نہیں تنظیح تقدیس اور تعظیم کے کالب میں ڈھال کر پیش کرتے ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ دنیا میں اکثریت بے اقل لوگوں کی ہے یہ کسی ایک چیز کو ایک لفظ کے ساتھ مان لیتے ہیں اور دوسرے لفظیں اس کی تردید کر دیتے ہیں ان کی اقل کا نہ کوئی میار ہے نہ ان کی فہم و دانش کا اس قسم کے لوگوں کے متعلق خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورة اللہ نام آیت 112 اور اسی طرح ہم نے شریر آدمیوں اور جنوں کو ہر ایک نبی کا دشمن بنا دیا تھا کہ دھوکہ دینے کی غرض سے ایک دوسرے کے کان میں چکنی چپڑی باتیں پھوکتے رہتے تھے تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شیعتین کیا کرتے ہیں شریر آدمی اور جن یعنی شیعتین جو جنوں اور انسانوں میں سے ہیں وہ ہر نبی کے دشمن ہوئے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں اس دشمنی میں اپنے ساتھیوں کے کانوں میں ایسی باتیں ڈالتے ہیں کہ جن کے ذریعے وہ آگے عوام کو بہکاتے ہیں اور لوگوں کی توجہ اصل مسائل سے ہٹا دیتے ہیں زندگی میں ایک اصول یاد رکھئے کہ جب کوئی شخص کہیں پر بھی چاہے وہ کلاس روم ہو چاہے کوئی سنجیدہ مجلس ہو چاہے کسی کو سمجھانے کی بات ہو کہیں بھی کوئی مسئلہ ہو جب کوئی غیر ضروری طور پر اس سے توجہ ہٹانے کی کوشش کریں تو سمجھیں شیطان کا بار ہے مثلاً کلاس میں بات ہو رہی ہے آخرت کی جہنم کی لوگوں کے دل نرم ہے اتنے میں اگر کوئی ایک شخص چٹکلا چھوڑ دیتا ہے جس سے سارے ہنس پڑتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ عمل کیسا ہے زیادہ زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ بے وقوف ہے اس لئے ایسا کیا اس نے لیکن اصل بات کیا ہے اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا آپ کو بھی بچوں کے ساتھ گفتگو کریں انہیں کوئی سمجھانے کی کوشش کریں تو تھوڑی دیر میں وہ کیا کرتے ہیں انتہائی سمارٹ ہوتا ہے بلکل ایک غیر ضروری غیر اہم بات بیچ میں چھڑ دیتے ہیں اچھا ہاں مجھے یاد آیا یہ کہہ کے بلکل موضوع سے ہٹ جاتے ہیں اور ہٹا دیتے ہیں ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے لیکن جو شخص اللہ کی مدد سے اللہ کی مدد مان کر یعنی اللہ کی پناہ لے کر شیطان سے دور ہو کر شیطان سے بچ کر کوئی کام شروع کرتا ہے تو پھر وہ اس چیز سے محفوظ رہتا ہے اور اللہ تعالی اس کو سمجھا بھی دیتے ہیں جیسے وہ قرآن پاک میں آتا ہے اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْسِرُونَ کہ بات کچھ ہو رہی ہے تم کے در جا رہے ہوئی دائیں بھائیں مت جاؤ جو بات ہو رہی ہے اسی پر رہو آپ خود بھی جب بھی آپ کلاس روم میں ہوتے ہیں ایک موضوع پر ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے جب آپ بولنے لگے تو سوچیں کہ میں اسی موضوع سے متعلق بول رہی ہوں یا پھر توجہ ہٹاری کیونکہ شیطان کی بھرپور کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگ کوئی نفع مند کام نہ کریں کسی نتیجے پر نہ پہنچیں بحث اور اختلاف میں اپنا وقت ضائع کر دیں تاکہ وہ نہ کر سکیں جو کرنا چاہتے ہیں تو خواہ نماز کی کانسنٹریشن ہو سبق میں کانسنٹریشن ہو اہم معاملات میں فیصلہ کرنے کے اندر کانسنٹریشن ہو کوشش کریں کہ آپ لا یعنی غیر ضروری ار ریلیمنٹ باتوں سے پرہیز کریں نماز میں کیسے کریں گے جب دھیان جائے ادھر ادھر تو اپنے آپ کو خود جنجوڑیں کہ میں نے نماز کسی لیے شروع کی تھی اور کبھی آپ اپنا آپ کو انیلائز کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ نے نماز شروع کی آپ کوئی صورت پڑھنے لیں گے اس میں کوئی آیت اچھی لگی اس کی آپ کو سمجھ آئی تو پھر آپ کو خیال ہے کہ ہاں ایک دن وہ فلاں بھی پڑھ رہا تھا تو پھر وہاں سے بات آگئی کہ وہ فلاں کاری کی آواز بہت اچھی ہے اور پھر یہ کہ اس کی آواز اس فلاں سنگر سے ملتی ہے تو پھر وہ سنگر نے فلاں گانا بھی گایا ہوا ہے اور وہ اس گانے میں امریکہ کا ذکر ہے اور وہ کہاں سے شروع تھے کہاں سے کہاں لے گیا نا اگر آپ غور کریں تو ہر نماز کے اندر ہر روز اپنی یہ کیفیت پائیں گے اس کا علاج کیا ہے جی کیا علاج ہے تعوض پڑھ کے تھتکار دیں بائی طرف پھر جی نماز کے دوران بھی کیونکہ نماز کی کوالٹی ہی گھڑ جاتی ہے اگر نماز میں ادھر ادھر کی باتیں حدیث دل ہوتی رہے دل کی باتیں اور پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچے میں پتہ نہیں کیا پڑھا جا رہے اسی طرح کلاس میں بیٹھے ہیں قرآن پاک پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں سبق سنا رہے ہیں یاد کریں اور آپ کہیں یہ سے کہیں پہنچے میں اپنے ہی خیالوں میں اتنے میں کوئی آپ کو پوچھتا تو آپ نیند سے ڈاکتے ہیں آنکھیں کھلی ہیں مگر پھر بھی سو رہے ہیں تو وہ لوگ کتنے خسارے میں جو کھلی آنکھوں سے سوتے ہیں دماغ کہیں ہوں رہے ہیں اسی طرح کوئی انتہائی سنجیدہ بات ہو رہی ہے اور وہ کوئی اور بات چڑھ دیتے ہیں نقصان کیا ہوتا ہے یہ بتائیے جو شخص اپنی جرنی تھوٹس کی بھی ٹرین ہوتی ہے نا اگر کوئی شخص اس ٹرین کی زنجیر بار بار کھینچ دے کب پہنچیں گے گھر جی آپ ٹرین کی بجائے جہاز کا سفر کیوں کرتے ہیں کہ نان سٹاپ ہوگا زیادہ پیسے دے کر بھی آپ وہ ائرلائن لیتے ہیں کہ جو نان سٹاپ ہو وقت بچے لیکن آخرت کے معاملات میں زندگی کے سنجیدہ معاملات میں ہم کس قدر وقت ضائع کرتے ہیں بیکار کی بحثوں میں باتوں کو طول دے کر اہم چھوڑ کر غیر اہم کی طرف متوجہ رہتے ہیں یہ سب کیا ہے یہ شیطان کے وسوسے ہیں اور پھر بھی ہم کہتے نہیں شیطان نہیں ہے ہمارے پاس شیطان نہیں آسکے پھر بھی اس خوشفہمی اور دھوکے میں مبتلا ہے یہ تو کل پتہ چلے گا نا کہ ہم کیا کھو کر آئے اپنے وقت کو کہاں ضائع کیا تو جو اہلِ ایمان ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی اللہ ان کو چکرنا کر دیتا ہے پیداہم مبصرون وہ دیکھنے لگتے ہیں ان کو نظر آ جاتا ہے اوہ میں نماز پڑھ رہی تھی میں کہاں چلی گئی وہ تو اللہ سے باتیں کرنی ہیں پھر سرگوشیاں شروع کر دیا کریں اللہ سے پھر پلٹا کریں پھر لوٹا کریں یہی انعابت ہوتی ہے باہر باہر لوٹنا باہر باہر لوٹنا کیونکہ اس وقت مسلسل شیطان سے جنگ ہو رہی ہوتی ہے اور نماز کیا زندگی کا آئینہ جو کیفیت نماز میں ہے نا باقی چیزوں میں بھوئی ہوگی قرآن کے سمجھنے میں اور کاموں میں جو بھی کوئی کام کر رہے ہیں آپ دیکھیں بہت سے کام لیک آف کانسنٹریشن سے خراب ہوتے ہیں مثلا کوئی مثال دیجئے کوئی ریسنٹلی کوئی واقعہ یاد کریں کہ لیک آف کانسنٹریشن سے آپ نے کچھ جلا دیا ہو کچھ توڑ دیا ہو کچھ بھول گئے ہو جی دودھ بھائی اپنے آپ کو ٹیسٹ کریں کہ ہفتے میں کتنی دفعہ آپ دودھ گراتے ہیں اچھوٹ چھوٹ امتحان ہے نا اپنے الرڈنس کا جائزہ لینے کے لئے اور کپڑے استری کرتے وقت بغیر سوچے سمجھے سیدھے لگا دی سوچے کتنی دفعہ آپ نے اجلائے جی برتنوں کو ٹوٹنا دھیان ہی نہیں کرتے پیچھے کیا رکھا باقی کیا رکھا پھر کہا ہے آپ کیوں نہیں پتا پتا ہونا چاہیے جی کل ہم نے دیکھنے کے بارے میں پڑھا تھا تو شیطان بعض وقت اس سامنے نظر آنے والی چیز بھی نہیں دیکھنے تھے کیونکہ ہم پتہ نہیں کہا ہوتے ہیں خیال ہمیں وہ ہمیں لے کے سیر کر آ رہا تھا کہیں اور مجھ سوچو جو سوچنے کی بات ہے جی آگے بڑھتے ہی نہیں اور پھر جب آگے آتے تو وہ سمجھ نہیں آتی کیا بات کیا ہوئی تھی بلکل اور ایسا روز ہوتا ہے جب تک اپنے آپ کو واپس نہ رکھیں اس پر جی آپ شابش امپورٹنٹ کاموں کو بھلوا دیتا ہے یہ جو بھولنا ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے کوئی دلیل ہے قرآن پاک سے آپ کے پاس جی موسیٰ علیہ السلام کو جو سفر تھا اس میں ان کے شاگرد کو بھلوا دیا تھا مچھلی کا باہر نکلنا دونوں نے کیا کہا تھا وَمَا أَنْسَانِهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ یعنی یہ جو بھولنا ہے نا وہ معصوم بن کے کہہ دیتے ہیں اوہ میں بھول گئی اور سوری بھی بس ایسے ہی مو سے لفظ فصل کے باہر کر دیتے ہیں وَمَا أَنْسَانِهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ یعنی کہ فون شروع کرتے ہیں کسی اور کام کے لیے اور باتیں دس اور کر کے فون بند کر کے پھر یاد آتا ہے اوہ اوہ کال تم نے اس لیے کی تھی یہ تو آپ کا دشمن تھا جس نے آپ کو اصل مقصد سے ہٹا دیا تو پھر اس کا علاج کیا ہے کانشس زندگی گزارنی پڑے گی جی اس دن وہی بلواتا ہے بلکل یعنی جس دن جو پڑھ کے جاتے ہیں اور فیصلہ کر کے کہ آج تو یہی کرنا ہے جا کے عمل تو وہ وہی بلوا دے گا غمگین ہے غمگین ہے غمگین ہے بھولے ہوئے کہ دعا پڑے اللہم اینی اعوذبک من الحمی والحزن یہ کون کر رہے ہیں کون بلوارہ ہے بلوارہ ہے بلوارہ ہے ہاں یعنی اہم سے اہم فرائض کو ہم بھول جاتے ہیں تو ایسے میں ہم سب کو خوب خوب دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ یہ شیطان جو ہر لمحہ مجھے پس لا رہا ہے تمہیں جس سے محفوظ رکھ اس آیت میں اس قسم کی باتوں کو زخرف کہا گیا ہے اور زخرف قول باطل کو کہتے ہیں کیونکہ اس قسم کی باتیں کرنے والے اپنی باطل باتوں کو مزین اور آراستہ کر کے پیش کرتے ہیں اور باطل کی تزین میں اپنا پورا زور لگا دیتے ہیں یہ جو بات ہے نا باطل کی تزین باطل کو خوبصورت بنانا بیوٹی فائے کرنا اس میں وہ اپنا پورا زور لگا دیتے ہیں باطل کو امدہ لباس پہنا کر فریب خردہ لوگوں کے سامنے یعنی دھوکہ کھائے ہوئے لوگوں کے سامنے کچھ اس طرح پیش کرتے ہیں کہ وہ دھوکہ کھائے بغیر نہیں رہتے ہیں مقصود یہ ہے کہ شیطان پورے التزام التزام یعنی پوری پلاننگ کے ساتھ اور پیچھے لگ کے لازم کر کے کانوں کے ناکے کی مرچہ بندی کرتا ہے کہ کسی طرح بھی کوئی مفید اور نفع بخش بات انسان کے کانوں تک مہجنے نہ پائے حق بات کو کسی طرح بھی ارس کے کانوں میں جانے نہ دیا جائے ہیں چاہے بلوا کے چاہے غافل کر کے چاہے سلا کے آپ کو پتہ این مجلس میں سونا جو ہے یہ بھی شیطان کا بار ہے اب آپ تعویل کر سکتے ہو اچھا رات دیر ہو گئی تھی میں تھک گئی تھی ایسا ہو کے اب ایسا لیکن ماننا پڑے گا کہ شیطان کا بار ہے اور یہ دشمن میرے پیچھے لگا ہوا ہے اور میں اس حال میں رہا نہیں سکتی مجھے اس کا علاج کر لیکن اگر انسان حیبٹ بنا لے روز سونے کی کبھی اکا دکھا اکا دفعہ تو انسانی طبیعت میں کوئی تھکاوٹ ہو سکتی لیکن اگر ہم روز سوتے ہوں اور ہمیں پتہ بھی چل رہا ہے کہ ہم سو رہے ہیں اور پھر بھی علاج نہ کریں اور پھر بھی وہاں بیٹھے رہے ہیں اور سوئے رہے ہیں کبھی کوئی بہانہ کر دیں کبھی کوئی کر دیں نہ حق کان میں جائے گا نہ دل تک پہنچے گا نہ عمل بدلے گا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک مخصوص کرسی پر آرام سے سو جاتے ہیں تو آپ کو کرسی چھوڑ دیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی خاص کارنر میں جا کے اندھیرے میں آرام فرماتے ہیں تو کارنر چھوڑ دیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پیچھے بیٹھ کے آپ کی کانسنٹریشن نہیں ہوتی تو آگے بیٹھنے کی کوشش کریں ہر شخص اپنے آپ کو بہت اچھی طرح جانتا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیک لگا کے آپ اتنا آرام فرماتے ہیں کہ آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو ٹیک چھوڑ دیں تھوڑی تکلیف اٹھائیں لیکن اپنی دشمنی تو نہ کریں کہ یہاں آکے گھنٹہ لگا کے اور وقت ضائع کر کے چلے جائیں باڈی پوسٹر کو چینج کرنے کی ضرورت ہے اپنے لباس کے درست کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ بعض اوقات ہم اتنے کمبل لپیٹ لیتے ہیں کہ ہم پھر واقعی سونے کا پروگرام بنا کے آتے ہیں بلکل ہجرت تو ہر وقت ہوتی ہے ہر اس چیز کو چھوڑو جس میں اب دیکھیں شیطان ماننے بھی تو نہیں نہ دیتا غلطی کو کوئی ہمیں نصیحت کرے تو ہم الٹا اس کے پیچھے پڑ جاتے کہ تم لگتا ہے مجھ سے محبت نہیں کرتے اور تم میرے دشمن ہو بلکل اگر میں پتہ ہے کہ ہمارے کم سونے کی وجہ سے باقی سارے کام متاثر ہونے تو جو آپ کی بارڈی کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو کسی رہ کسی طرح پورا کریں تاکہ این اس وقت جب سب سے زیادہ فائدہ ہونا ہوتا ہے اسی میں ہم وہ نقصان اٹھا لیں اچھا چلے آپ کو یہ لائز ہوا بعض وقت شیطان یہ کہتا ہے کہ یہ تو علم حاصل کرنا اور علم کے رستے پر چلنا تو جنت کے رستے پر چلنا ہے لہٰذا اس سے اچھی فکر کونسی ہے یعنی تعبیلیں کر لیتے ہیں نا اپنی اور پھر خود کو مطمئن کر لیتے ہیں غلطی تو ہم نے ماننی نہیں نا یہ تو ہماری سرشت میں نہیں کہ ہم اپنی غلطی مان لیں کہ ہم نے غلط کیا ہے تو جب تک غلطی مانے گے نہیں توبہ ہوگی نہیں توبہ ہوگی نہیں تو اصلاح کا رستہ ملے گا نہیں مقصود یہ ہے کہ شیطان پورے التزام سے کانوں کے ناکے کی مرچہ بندی کرتا ہے کہ کسی طرح بھی کوئی مفید اور نفع بخش بات انسان کے کانوں تک پہنچنے نہ پائے حق بات کو کسی طرح بھی اس کے کانوں میں جانے نہ دیا جائے اور وہی باتیں پہنچائی جائیں جو انسان کے حق میں ضرر رسا ہوں کبھی بلا قصد و ارادہ کوئی حق بات اور مفید چیز پہنچ بھی جائے تو ہزار فریب سے باطل اور فاسد باتیں القا کر کے حق کو نا حق بنا دیا جائے تو جب حق کی نا حق نظر آنے لگے گا تو پھر انسان اس کے لئے کوئی تکلیف کیوں اٹھائے گا اسے کیوں اپنائے گا مجھ سے میرے بیٹن پوچھا کہ اچھا آپ کی فلان سے ملاقات ہوئی تھی کبھی من کا جی ہوئی تھی پھر آپ نے کیا کہا تھا کسی آثورٹی کے بات تھی میں نے کہا میں نے ان کو ایک سجیشن دی تھی کیا سجیشن تھی کہ میں نے کہا ان سے کہا تھا کہ ٹیلی ویژن پر قرآن کے سلسلے شروع کیے جائے پھر کیا کیا انہوں نے منظور کر دیا انہوں نے آرڈر جاری کر دیا اس کے بعد کیا ہوا انہوں نے آرڈر گئے پی ٹی وی میں پھر کیا ہوا ریکارڈنگ شروع ہی اس میں کیا ہوا انہوں نے سیٹ ایسا لگایا کہ جس پر پروگرام کرنے والے نے اتفاق نہیں کیا بار بار اس پر ڈسکیشنز ہوئی لیکن انہوں نے اس کو ڈرائنگ روم کا سیٹ اپ بنایا ہے جو کہ علم حاصل کرنے کے لئے انتہائی غیر موضوع ہے پھر کیا ہوا پھر پروگرام نہیں ہو سکا کیونکہ اگر ایک قرآن پڑھاتے وقت آپ بیٹھ جائیں انتہائی ڈیکوریٹڈ ڈرائنگ روم میں اور باتیں کریں یہ قرآن پڑھانا نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ نہیں تھا کیونکہ اس سے علم حاصل نہیں ہوتا نہ سیکھنے والا نہ سکھانے وہ روحانیت آتی نہیں جب دین کی مجلس میں روحانیت نہیں ہے تو پھر کہاں سے روحانیت آئے گی پھر تو مقصد ہی پوت ہو جائے گا تو بات یہ ہے کہ بعض وقت ہم دین کے اندر بھی اتنی رنگینی پیدا کرنا چاہتے ہیں بہت سی مجلسیں دین کے نام پر ہوتی پھینکا جا رہا ہوتا ہے کبھی اگربتی جلائی جا رہی ہوتی ہے کبھی لائٹیں جلائی بجھائی جا رہی ہوتی ہیں کبھی الائچی کھلائی جا رہی ہوتی ہے کبھی مصری دی جا رہی ہوتی ہے کبھی اب نتیجہ کیا ہوتا ہے کیا سیکھتے ہیں آپ بیٹھ کے وہاں سے کونسا ایمان تازہ کر کے اٹھتے ہیں جب آپ کی ساری توجہ محول پر ہی ہے تو حاصل کیا ہوا اور ہر چیز جو بھی آپ کریں ایک سوال اپنے آپ سے ضرور پوچھیں ہر مجلس کے اختتام میں کہ میں نے اس جگہ سے کیا پایا اگر پایا نہیں اور ضائع کیا تو مجھے اس کی اصلاح کی ضرورت ہے کیا لے کے اٹھی ہوں حکمت کا سبق یا عبرت کا سبق کیا سورة الملک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جہنم میں جانے والے کہیں گے لَوْ كُنَّا نَسْمَا اَوْ نَاقِلُ مَا كُنَّا بِيَسْحَابِ السَّيِّدُ جی جی بالکل اس کتاب میں پیچھے یہی بات ہے اگر اپنا ایمان کمزور ہوگا دل بگڑا ہوا ہوگا تو ہر چیز کا حملہ ہو جائے گا اس پر وہ بہت بہت زیادہ خوبصورت تھی جو انا نے کہی جب دل صاف ہوتا ہے اور اس پر قرآن کا نور اللہ کی باتیں جو ہیں وہ اتنی زبردست طریقے سے ریفلیکٹ کرتی ہیں کہ شیطان جو ہیں وہ اس طرح جل جاتے ہیں اور ان کے وسوسے جیسے شہابِ ساقب ان پر پڑے وحی کی حفاظت کے لئے تو اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی پر بندوں کی حفاظت کرتا ہے جی آپ کچھ کیا شہابِ شریف بڑے کام کی بات یہ تو مجھے بہت تجربہ ہوا ہے بعض اوقات کوئی حدیث سے ہم نے سنی ہوتی ہے یا آیت ہم نے سنی ہوتی ہے یا کوئی لیکچر سناوہ ہوتا ہے اگر دوبارہ کبھی کسی مجلس میں بیٹھنا پڑ جائے ایسی کہ فس جائے ہم جا کے تو پھر ہمارا اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا ہم اپنے چہرے سے ہم اپنے پہلوں سے ہم اپنے بھووں سے آنکھوں سے ایسا بزاری کا سب کچھ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ خود تو کچھ سیکھتے نہیں جو سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو بھی سیکھنے نہیں دیتے اگر آپ کو پتہ ہو کہ بہت کچھ آپ کو اللہ نے علم دے دیا ہے اور آپ کے بس بہت کچھ ہے تو وہاں ایسی مجلس میں تشریف نہ لے جائی یہ بھی علم کی توہین ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ اگر سنی ہوئی بات کوئی سنتے تھے تو کیسے سنتے تھے جیسے پہلی دفعہ سن رہے ہوں اور آپ کو کوئی پتہ نہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ پہلی دفعہ آپ کو صحیح سمجھنا آئی اور دوسری دفعہ سن کے بہتر سمجھ آجائے جی کوئی اور پہلو سامنے آجائے چلیے ٹھیک ہے سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغبرک و نتوب الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ